موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ کا کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک 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 خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے ہمارے پاکستان سے بار ممالک میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی خیر و عفیت کے ساتھ ہوں تو آج جمعہ کا دین ہے تو جمعہ کی دین کا خاص ہے تمام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جمعہ کا دین تو خیر رحمت عبر کا تو والا ہوتا ہے باقی تو ساری دین اچھے ہیں اللہ کے خاص دین ہیں لیکن جمعہ کے دین کا ایک ایسا مزہ ہوتا ہے کہ بس اس کا الگ ہی مزہ ہے جمعہ کے دین کا تو ابھی میں بنا رہی ہوں اٹر آلو کا فلاو دوپہر کے لیے بچوں کے لیے اس کے لیے میں بنا رہی ہوں چٹنی اچھا چٹنی پیسٹری ہوں اس کے لیے تو بس باقی میں سارے کام بتاتی ہوں اور ساتھ میں میں نے کہا تھوڑے سے بلوگن بھی کرتی رہتی ہوں کہ آپ سر بات کرتی ہوں تو جب تک میں یہ سارے سامان اکھٹا کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دن جو تھا میرے لیے بڑا ٹف فالا دن تھا سارا دن میرا باہر کا گزرا تو کافی تھکن ہو گئی اس سے بھی مجھے تو میں زیادہ باہر نہیں جاتی ہوں بہت ہی کم باہر میں رہنا جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سے مجھے تھوڑی تھکن بھی ہو رہی ہے لیکن سارے کام نبٹانے کہاں سب سے بڑا مین چیز ہوتی ہے گھر کو اس سے میٹھنا اور پھر آپ کو پتہ ہے جمعہ کا دن جو ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ایک دم سے گزر جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس لمحے کو پکڑنا پڑتا ہے تو خیر میں نے کہا جل سے جل سارے کام نبٹا کے پھر کھانا وانا چڑھانا ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ساتھ میں پھر میں آپ کے ساتھ لاؤگنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں تو جلیں پھر میں جب تک تھوڑے کام نبٹاتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں جناب میں نے آلو مٹر کا پلاو بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے مٹر اور آلو کھاٹ لیا تھے مسالہ میں نے ریڈی کر دیا ہے اس کے اندر کوئی اتنا وہ مسالہ نہیں ہے بس ٹیماتر ہیں اور سارے آم مسالے دلے میں ہیں اور یہ ایک عدد برمیانی سائز کی دیاز ہے میری جو میں اس کو لال کر رہی ہوں تو بس جی میں پھر ابھی اس کو چڑھا دوں گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں جناب یہ میرا مزہ دار سا مٹر آلو کا پلاو ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے ایک سادہ سا بس سالات بنایا ہے اور کے ساتھ چکنی ہے تو بس یہی ابھی میں گرم گرم پچوں کو سارف کروں گا کیونکہ گرم گرم ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جناب یہ شام کی چائے بن رہی ہے اور یہ میں حلوہ گرم کر رہی ہوں اور حلوہ گرم کر رہی ہوں میں تھوڑا دودھ دودھ دال کے تھوڑا سخت ہو گیا تھا آٹے کا تھا تھوڑا سخت ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے بلاغ میں آٹے کا حلوہ بنایا تھا سندے والے تھے تو اس کو میں نے فریج میں کر دیا تو تھوڑا سخت ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ کے ساتھ گرم کرنا پڑتے ہیں چائے میری ریڈی ہو رہی ہے اور ڈاٹ کے لیے میں نے دال بنا لیے تو بس ہم نے گرم کر رہی ہوں تھوڑا سا حلوہ نکالا ہے میں نے بچوں کے لیے تو یہ دودھ کے ساتھ تھوڑے دودھ کے ساتھ گرم ہوئے گئے ہیں شام کی چائے میں نے نکال لیے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور یہ میں بچوں کو ہلوہ دوں گی اور میں چائے دینے والی ان لوگوں کو جو جی جناب آج کے رات کا میرا کھانا دن ہو گیا ہے میں نے دال بنایئے تھوڑے کواب تھے میرے پاس تو وہ میں نے فرائی کر لیئے تھے چٹنی ہے روٹی ہے اچھا سبزی میری کل جو تھی بچ گئی تھی تو وہ میں نے فریزر کر دی تھی تو میں نے کہا چلو بھی آج جمعہ بھی تھا تو میں نے کہا کیونکہ دوپیر میں میں نے آلو مٹڑ کا پلاؤ بنایا تھا رات میں تو آپ کو پتہ ہیے کہ ہم لوگوں نے بھار سے ہی کھانا کھایا تو بس اب میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گی اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری اس چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ